السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جمعیت علمائین کے صدر حجت مولان سید محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہو نے ملک میں فیل رہی نفرت والی سیاست پر بڑا بیان دیا ہے اور اس تعلق سے سپریم کورٹ میں کی آچی کا بھی دائر کی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت پورے ملک میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے رام نومی کے موقع پر جو جلوس نکالے گئے جو شوبہ یاترہ نکالی گئی اس میں خصوصا مسجدوں کے سامنے بھڑکا اوبھاشن دیے گئے اور مسلمانوں کو اکسانے کی کش کی گئی اور بعد میں مسلمانوں پر یہ الزام آئید کیا گیا کہ انہوں نے پتھر فینکے انہوں نے ہنسا کی شروعات کی اور بعد میں ان کے گھروں پر بلڈوجہ چلا دیا گیا اس طرح سے ملک بھر میں خاص کا جو بھاجپا شاسط جو پردیش ہیں ان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس سے صرف مسلمان ہی نہیں ملک کا جو دستور ہے اور جو قانون ہے وہ بھی خطرے میں ہیں بلکل صاف طور سے کہا جا سکتا ہے کہ ملک بھر میں ہنسا کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھرائے جا رہا ہے اور ان پر ایک طرفہ کاروائی کی جا رہی ہے اس وقت ملک بھر میں مسلمانوں کے لیے جینا مشکل کیا جا رہا ہے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمان ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور دیش کے پردان منتی نریندر موڈی کی اس پورے معاملے پر مجرمانہ خاموشی برقرار ہے